سٹو جلہ کمیٹی ہمیرپور نے دیش بیاپی احوان پر کسانوں کے سمرتھن میں سوزانپور بازار میں ریلی نکالی اور جوڑ دار پردشن کیا موڈی سرکار دورہ کسانوں سے جڑے تینوں قانونوں کو ختم کرنے کے لیے سی آئی ٹیو نے کسان آندولن کا سمرتھن کیا ہے سی آئی ٹیو نے کسانوں کے ساتھ دلی مارچ میں کیے گئے ہریانہ کی بی جے پی سرکار اور موڈی سرکار کے دورہ دلی پولیس کے سہارے ان کے راستے کھود کر اور آنسو گیس کے گولے دا کر انہیں کھدیڑنے کی کوشش کرنے کو گیر سنویدھانی کا قرار دیا انہوں نے کہا کہ یہ درشاتہ ہے کہ موڈی سرکار تانہ شاہی کا رویہ اپنا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت جیسے لوگتانترک دیش میں جس طرح سے کسانوں کو اپنی مانگوں کو لے کر دلی مارچ کرنے سے روکا جا رہا ہے اور ان پر بربرتہ لاتھی چارج کرنا موڈی سرکار دورہ انگریجوں کی شاشن کی یاد دلاتا ہے کیونکہ جس طریقے سے انگریجی سرکار نے اپنے دورہ بنائے گئے کانونوں کو جنتہ پر بل پور وقت تھوپا تھا اسی طرح پر موڈی سرکار دورہ نئے کرشی کانون جو کی کسان ویروہ دی ہے وہ تھوپا جا رہا ہے سیٹو نیتاؤں کا کہنا ہے کہ کرشی کانون کے بدلاو سے بڑے پونجی پتیاں اور دیش ویدیش کی کمپنیوں کا کرشی پر قبضہ ہو جائے گا اور کسانوں کی حالت دینی ہوگی انہوں نے کہا کہ کسان کے آندولن کو روکنے کی یہ کوشش غلط ہے اور سیٹو ہمیشہ سے کسانوں کے ساتھ چلتا ہے سرکار نے کانون پیش کی ہے وہ کھیتی کو پوری طرح سے برواد کر دیں گے کھیتی کو پھیکے پہ کارپورٹ کمپنیوں کے حوالے کرنے کی سادکتے سادس ہے ایک سرکار کا قانون تھا چنسل کا مجھے اوشک وستوہ دینم جس میں کہتے تھے جس میں جو بھی اوشک وستوہ تھی ان کا جو سٹوریز تھا ان کا جو بھنڈھارن تھا اس کے لیے ایک شیما نشجہ تھی مگر ان قانونوں کو ختم کرنے سے اسی میں سمعت کر دی گئی ہیں جو سرکار نے پہلے فصلوں کا نیونتن سمعت تنمول ہے جس میں میسپی کہا جاتا تھا وہ تائے کرتی ہے اس کو سرکار نے ختم کر دیا ہے اس کو کارپورٹ کمپنیوں کے حوالے دینے کی سرکار نے رچی ہے اس کی بھروض میں یہ پردرشن ہے کیونکہ یہ قانون ختم کرنے سے اور جس طریقے سے نئے قانون لائے ہیں پوری طرح سے کسان خیتی جو ہے کارپورٹ کمپنیاں اور ٹھیکی داری اپرسہ کے حوالے ہو جائے گی اس لئے پورے دیش کا کسان آج لڑ رہا ہے اور اسی کے سندھر میں آج ہمیرپور کے سجانپور کے اندر اس طریقے کا دھرنا پردرشن ریل یہاں پہ آجت کی جارہی ہے اور آنے والے سمیہ کے اندر یہ موڈی سرکار یہ قانون ختم نہیں کرتی ہے تو ہر گاؤں سے سی آئی ٹو اور کسان کسانوں کے جتھے جو ہے دلی آمدولن کے لیے روانہ ہوں گے اور بان لڑائی میں شامل ہوں گے اس سے پہلے ہر تحصیل سطر پر لاک سطر پر اور گاؤں کے سطر پر جو ہے کسانوں کے سمرتھر میں اسی طریقے جو ہے دھرنے پردرشن اور گروت پردرشن آئیوجد کیے جائیں